صدر عرب عربی اپنے سیکٹری کی جانب سے ترمیم شدہ ایکٹ اور سرکاری سیکرٹ ایکٹ اپنا موقع چھوٹا قرار دیے جانے کے بعد مشفن کا شکار ہے کیونکہ سیکٹری نے کہا ہے کہ اس کے پاس اپنی معصومیں ثابت کرنے کے لیے تمام ثبوت ہیں صدر عربی کی جانب سے دو بار بھی ان تک نہ پہنچانے کی وجہ سے وقار احمد کو ہٹانے کے لیے لکھے جانے والے خط کے بعد ایک خفیہ خط میں سیکٹری وقار احمد نے سطر موقع کرد کے لیے پشیمانی کا سامان کر دیا ہے سہاں عربی نے کہا کہ انہوں نے سیکٹری سے کہا تھا کہ تو بل واپس کرے وقار نے نہ صدر کے بیاد کو مسترد کیا بلکہ استعاد کیا کہ بل ابھی بھی صدر کے دفتر میں موجود ہیں انہوں نے کہا کہ صدر نے نہ تو بل کو منظور کیا نہ ہی سے پارلیمنٹ کے پاس دوبارہ بار کے لیے بیجنے کی ہدایت کی سیکٹری نے کہا کہ وہ ان کواری کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں کسی بھی ایجنسی ہیں عالی عدالت کے سامنے پیچھ ہو کر دستاویز شواہد کی روشنی میں اپنا حقوق ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں دونوں میں سے کوئی ایک تو چھوٹ گوڑ رہا ہے اگر یہ صدر ہے تو ان کے حدے پر پرکرانہ نہ ممکن نہیں کیونکہ ان پر اسلیفے کے لیے عوامی دباؤ پڑے گا اگر یہ سیکٹری ہے تو اسے کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا ادوار کو صدر نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ میرا گواہ ہے افیشل سیکرٹ ترمیمی بلدو ہزار تریسو اور پاکستان آرمی ترمیمی بلبر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں نے ان کوانین سے اختلاف کیا تھا میں نے اپنے سٹاف سے کہا تھا ان بلوکو وقت کی اندر گئے دستخط شدہ لوٹائیں تاکہ یہ غیر موصف ہو جائیں میں نے ان سے کل مردبائیز کی تصدیق بھی کی کہ آیا یہ واپس کر دیا گیا یا نہیں ایک دن قبل انہوں نے تریج کی گزشتہ روز کے متعین بیان سے صدر کے سیکرٹ نے وزیراعظم کے پرنسپ سیکرٹ کو ایک خط لکھا کہ وقار احمد سے صدر کی سیکرٹ کی حصیت سے خدمات واپس لے جائیں ان کی خدمات کی ضرورت نہیں اور انہیں فوری طور پر اسٹیبشمنٹ ویئر واپس بلایا جائے بعد میں شاہ کو وقار احمد یا خفیہ خط صدر کو تحریر کیا جو منظر رام پر آ گیا جس میں سیکرٹ نے نہ صرف وقت اور شام کے ساتھ ہم دلوں کی تفصیل دیں کہ یہ کب یوانے صدر میں پہنچے اور کب صدر کو پیش کی گیا انہوں نے صدر کے موقع کو مسترد کرتے ہوئے شاہر کیا کہ بلکی نہ تو صدر میں منظوری دی ہے نہ اس حوالی سے انہوں نے کوئی تحریر ہی ہدایات دی کے سے پارلیمنٹ کو دوبارہ وار کے لیے بھیجوایا جائے مزید احمد یہ ہے کہ سیکرٹر کا کہہنا تھا یہ فائلیں ابھی دیئے والے صدر کے دفتر میں موجود ہیں اس نے صدر سے درخواست کی کہ وہ کسی ایجنسی سے انکواری کرائیں یا تفتیش کرائیں اور ذمہ داری کا تائیر کریں اس نے مزید کہا کہ وہ سپریم کو یا کسی بھی دوسری عدالت میں مزاہد کے لیے پیش ہونے کو تیار دیں وہ وہاں ریکارڈ پیش کریں کہ وہ خداکار نہیں ہے ماضی میں جب بھی صدر آرف الوینیبل واپس کیے ہیں انہیں دستخط کر کے واپس کیا گیا ہے لیکن اس مطبار میں ایکٹر اوفیشل سیکریٹ ایٹ کے بلو پر ان کے دستخط کیوں نہیں تھے